میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں عزید جو تھا وہ اپنی ماں بیان سے زناد کہا جھوٹ بات ایسی باتوں کی ضرورت نہیں نہ ہمیں عزید کو کچھ برا برا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائی ہیں برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول میں یبدل اسلام تیرہ جل میں بنی مئی اصل اطراب میرا یہ ہے جو اصولی ہے ہمیں کوئی اس سے بیت نہیں وہ شراب نہ پیتا نماز نہ جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مورانا بولکرام آزاد رحمت اللہ اللہ کے حوالے دوں گا اس سلسلے میں کیونکہ وہ نایاب ہیں وہ میرے بچے نے کوش کی اور بڑی میند سے اس نے وہ کرمین جو تھے فوٹو سکیٹ کر آکھ لیا بڑی میند کی ہے جعفر بچے نے اس بارے نے آزاد نے لکھا کہ بنو مئیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفرِ ڈلی پر مبلی کفرِ ڈلی کا ننگا کفر کہ بشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیر جائے وہ فرشتہ بھی ہوتا شیطان ہے کوئی حق نہیں مسلمان امت کا حق کیا جو اپنے لیے اپنا قائد چونے ایک سخز زبردستی بیر جاتا اور بعد میں بیٹھ لیتا یہ خود اتنا بڑا گناہ اور درم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیئے زنا نہ کرے نمازی ہو دیندار حاجی ہو انتہا دردی کبن باش اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ کب اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھیں گئی کس طرح بیچ لے گی جس سے پتا چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آتا امیر معاوی رضی نے سلسلے میں جو کردار ادا کیا جو رشوت سے ہاتھ میں آگئے پیسہ دیا جو تلواروں کے لیے درائے جاستے تلواریں ان کے سروں پر لہ رائے گی اس لیے مسجد مدینہ میں جو بہرمیر بخاری شریف صلی اللہ اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا دین پائے گیا اور اس کی محب سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے سارے علامہ علمانی صاحب نے کٹھے کر دیئے کہ حضر چلی رضی نے فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے رسول اللہ کیاں سو بیرد فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو کہ تاریخی جھوٹ